جو قربانی پر جو اعتراض ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور ہی زبا کرنا کیا ضروری ہے ایسا بھی کر رہے ہیں لوگ ہم وہ پیسے جو ہے کسی کو دے دیتے غریب کو ہمارے پڑوس میں ایک شادی ہو رہی ہے وہ غریب بچی کے شادی میں پیسے دے دیتے اور ایک بات یاد رکھیے قربانی دینا ہوتا ہے اسی وقت لوگوں کو غریب بچیاں یاد آتے خود اپنی شادی جب کرنا رہتا ہے تب کوئی غریب بچی یاد نہیں آتی بچے کے نام رکھائی پہ پچاس ہزار روپیے خرچ کرتے ہیں جب کوئی غریب بچی یاد نہیں آتی اور عقیقے کے نام پہ لاکھ دیر لاکھ روپیے خرچ کر دیتے ہیں جب کوئی غریب بچی یاد نہیں آتی غریب بچی کوئی یاد آتی ہے میں خوربانی کرتے وقت میں افسوس کی بات دی اسی وقت سب کیوں یاد آتے حاضرین اسلام نے جو حکم دیا وہ کرنا چاہیے اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو آپ بولیں گے میں قرآن مجید پڑھتے نا نماز میں بھی میں پہلے قرآن پڑھ لیتا ہوں پھر بعد میں رکو سجدہ کر لیتا ہوں ہو جاتی نماز اسے کیسے ہوگی آپ دین کے پیچھے چلتے ہیں یا پھر دین کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں فیصلہ ہمیں کر لینا چاہیے تو ہم کو دین کے پیچھے چلنا ہے حکم یہ دیا گیا ہے یہ حکم نہیں دیا دین کو اپنے پیچھے چلاؤ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا خربانی میں جانور زبا کیا جاتا ہے بس وہی کرنا چاہیے قرآن کا حکم ہے اللہ کے لیے نماز پڑھو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور خربانی دو جب اللہ کا حکم آگیا تو وہی کرنا چاہیے نہیں میں پیسے دے دیتا ہوں اس سے خربانی کسی صورت میں آدانی ہوگی اس پر ایک راز ہے وہ کیا ہے حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارشاد یہ فرمایا کہ قربانی کے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں میں روزہ مت رکھو اس لیے کہ ان دنوں میں ساری مخلوق اللہ کی مہمان ہوتی ہے اللہ کی مہمان ہوتی ہے ہر وقت اللہ ہی کھلاتا ہے پھر یہ ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں اللہ کے مہمان ہونے کا مطلب کیا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر ان دنوں میں مان لو کے قربانی کے دن آنے والے ہیں آدمی پہلے سے تیاری کر کے رکھتا نہ اپنے گھر بار میں کھانا پینا وغیرہ انتظام کچھ نہ کرے آگے کے تین دن اللہ کھڑا آئے گا میں ایک پیسہ جمع کر کے نہیں رکھوں گا گھر میں غلہ تھا وہ بھی دوسروں کو دے دیا گیس بھی گیس سیلنڈر بھی کسی کو دے دیا کچھ نہیں ایسے ہی گھر میں رہے گا تو بھی اسے کھانا ملے گا یہ اللہ کی زیافت ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالی بندوں کو بغیر کسی سبب اور بغیر کسی واسطے کے کھلاتا ہے یہ قربانی کے دین ہیں کیسے اللہ اپنی خدرت سے کرتا ہے لیکن انسانوں کو بھی حکم دیا کہ تم قربانی دو قربانی کے ذریعہ حاضرین کئی کئی مہینوں تک جن کو گوشت میسر نہیں آیا ان کو گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکھانوں میں سب سے مزیدار بہترین اچھا کھانا گوشت ہے سارے کھانوں کا سردار گوشت ہے سرکار فرماتے ہیں تو جو سب سے اچھا کھانا ہے قربانی کے دینوں میں سب کو کھنایا جاتا ہے جو غریب ہے وہ بھی کھاتا ہے جو ماندار ہے وہ بھی کھاتا ہے اس لئے قربانی کا نظام رکھا گیا آپ کو یہ کہے میں قربانی نہیں دیتا جانور نہیں دیتا میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں لڑو اللہ تعالی کے حکم سے مرضی آپ کی دیکھئے دین اسلام میں آنے کا دروازہ بھی کھلا ہے جانے کا دروازہ بھی کھلا ہے کوئی زبردستی کسی کو نہیں ہے یا کہنے کی ضرورتی نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تم کو نوتے کہنے والے ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے یہ اللہ کا خانون ہے اللہ کے نبی کا خانون ہے جیسا ہے ویسا ماننا چاہیے مشورے یہاں نہیں دیں گے مشورے گھر میں دیجئے آپ مشورے اپنے آپ کو دے لیجے مشورے گھر میں شادی ہے تو اس میں دیجے مگر دین میں کسی کا کوئی مشورہ نہیں چلتا دین میں وہی چلتا جو رب نے فرمایا وہی چلے گا جو اللہ کے نبی نے فرمایا